السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفاء وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الباقارہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہوگا 183 and 84 آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ لکھ دئیے گئے فرض کر دئیے گئے علیکم تم پر اثیام و سام روزے کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے عَلِلَّذِينَ آُن لوگوں پر مِنْ خَبْلِكُمْ جو تم سے پہلے تھے قبل کو یاد کرنے کے لیے پہلے میں بتا چکا ہوں اردو کا رفض قبل از وقت ہم بات کرتے ہیں جب وہ وقت سے پہلے بات کرے تھے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ اَيَّا مَمْ مَعْدُودَاتِ مَعْدُودَاتِ گِنْتِ کے عدد کے ساتھ ان کا تعلق ہے آئین دال دال عدد ہم اردو میں بولتے ہیں دن ہیں گنتی کے فَمَنْ پَسْ جُو کَانَهُو مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَهِ مَرِيزًا بِمَار مَرِيز اَوْ يَا عَلَى صَفَرٍ یا صَفَرْ پَرْهُ فَعِدَّحْ تو وہ گنتی پوری کرے مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ مِنْ سے ایام دن اُخَرْ دوسرے پس وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے وَعَلِ اللَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو يُتِقُونَهُ وہ سب طاقت رکھتے ہوں يُتِقُونَا کو اگر دیکھیں تو تُوِعِ الِّفْقَاف تے ہم لگا دیں تو طاقت اردو کا لفظ بن جاتا ہے فِدِّيَةُمْ صِدِّيَةُ ہے تَعَامُ مِسْكِين تَعَامْ کھانا مسکین ایک مسکین کا اچھے یہ جو تَعَام ہے تَعَامْ پر آپ نے جو اردو میں شادیکار چھپے ہوتے ہیں ان پر دیکھا ہوگا کہ لکھاتا ہے دعوتِ تَعَام دعوتِ تَعَامْ کھانے کی دعوت تو ایک مسکین کا کھانا ہے فمن بس جو تتوہ خوشی سے کرے خائرن بھلائی فہوا خائر اللہ خائر بھلائی پس وہ بہتر ہے اس کے لئے وَأَن تَسُومُونَ اور یہ کہ تم روزے رکھو خائر اللہ کم یہ تمہارے لئے بہتر ہے اِن کُن تُم تَعْلَمُونَ اگر تم اس کو جانو تو اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ تم میں سے جو کوئی یہ گنتی کے دن ہیں اور تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں روزوں کی بریکٹ میں اور وہ نہ رکھیں بریکٹ میں تو فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا پاس جو خوشی سے زیادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو اگر تم اس کا علم رکھتے ہو اس کو جانتے ہو یہ آسان سا ترجمہ تھا آج تو آئیے ہم اس کی مختصر تفصیل دیکھتے ہیں اور تشریح دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دئیے گئے رمضان کے مہینوں کے روزوں کی بات ہے جو فرضی روزے ہیں جو نفلی روزے ہیں وہ فرض نہیں ہیں ہاں البتہ اگر کوئی نظر مانے روزوں کی تو پھر وہ روزے رکھنا فرض ہو جاتا ہے اس کی نظر پوری ہو جائے اور نظر عبادت ہے اسی لئے نظر اللہ کے لئے مانی جائے گی تاکہ اللہ کی عبادت ہو اگر کوئی نظر کسی اور کے لئے مانے تو پھر وہ اس کی عبادت ہو جائے گی تو نظر پوری کرنا واجب ہے اگر روزوں کی نظر رکھیا تو پھر یہ بھی فرض ہے لیکن اس آیت مبارکہ میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ رمضان کے روزے ہیں اللہ فرماتا ہے تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے ان پر بھی اسی طرح روزے فرض تھے تم پر اسی طرح کیے گئے اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو جیسے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں پر روزے ہیں ایسے ہی رمضان کے مہینے میں پہلی قوموں پر تھے اور جتنے روزے مسلمانوں پر ہیں اتنے ہی تھے لیکن بعد میں ان کے علماء نے اور ان کے پادریوں پاپ نے ان کو چینج کر دیا کتابوں میں تبدیلی کر دی اپنی مرضی کے مسئلے ڈال دیئے مرضی کے نکال دیئے تو یہ تبدیلی واقع ہو گئے دوسرا اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بتاتا ہے کہ پہلی قوموں پر بھی یہ میرا فضل تھا یہ جو روزے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے عبادت تو ہے ہی لیکن اگر کوئی میڈیکلی اس کو دیکھا جائے تو آج کل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ روزوں کا فائدہ ہی سائدہ ہے اگر میں اس کے میڈیکلی طور پر فائدہ گنوانا بیٹھ جاؤں تو ایک گھنٹہ لگے گا تو ہمارا مقصر ٹائم ہوتا ہے سبق کا تو اتنا قیدنا کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے افی اللہ نے انسان کی مشینری بنائی ہے تو وہ انسان کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو اس لئے یہ روزے جو ہیں یہ نا فرف ہمیں ثواب دلواتے ہیں کئی گناہ دلواتے ہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں ہماری آخرت بہتر بناتے ہیں بلکہ یہ سوسائٹی میں بھی ایک طرف یہ ہمارے جسم کے لئے بہت فائدہ مند ہیں بہت سی بیماریوں سے ہم بچتے ہیں دوسرا سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان غریب لوگوں کی کائسحاف بھی ہوتا ہے جن کو غربت کی وجہ سے کھانا کم ملتا ہے یا نہیں ملتا تو ہمیں پتا چلے کہ جب بھوک لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ اسحاف دلاتے ہیں دوسرے انسانوں کا غریبوں کا اللہ فرماتا ہے یہ اسی لئے ہے کہ تاکہ تم بچ جاؤ جو رمضان کے روزے اچھے ایمان اور اجساب کے نیت سے رکھے خیب خاری کی حدیث ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس کے گناہ معاف ہوگا یقیناً وہ بچ گیا جھنم کی آگ سے وہ بچ گیا قبر کی عذاب سے اور وہ دنیا کی علاشوں سے بھی بچ گیا تو تاکہ تم بچ جاؤ دوسرا ہے تاکہ تم پریزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ اب دیکھیں بندے نے وہ حلال چیزیں بھی جو اس کو بڑی پسند تھیں جب روزہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان کو نہیں کھا رہا تو یہ اطاعت اور فرما برداری کی پیک ہے چوٹی ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ جی جو چیزیں آپ نے حرام کی ہیں میں ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا میں آپ کے کہنے پر وہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں رمضان کے اندر جو حلال بھی ہیں اور آپ نے کہا کہ اب نہیں کھانی تو میں فجر کی اضان سے لے کے مغرب کی اضان تک نہیں کھاتا تو گویا کہ یہ اطاعت اور فرما برداری کی عالی مثال ہے انسان اکیلہ بھی ہو وضو کر رہا ہے سخت پیاس لگی ہوئی ہے کلی کر رہا ہے گلے اور پیٹ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے لیکن وہ پانی کو آگے نہیں لیتے جاتا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اللہ کے علاوہ تو یہ ہمیں اللہ کے قریب تر کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کا پروٹوکول بتایا کہ یہ گنتی کے دن ہے اللہ کا یہ فضل ہے اللہ سارا سال یا چھے مینے رکھ دیتا تو پھر یہ ہم پورا نہ کر پاتے ابھی تو 29-39 روضے کو آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا کیا عال ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں ہر قیمت پر چاند نظر آ جائے اور ہمارے 29 روضے ہو جائیں تو یہ گنتی کے دن ہیں جو کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ روضہ نہ رکھے لیکن ان کی قضاء کرے گا دوسرے جنوں میں یہ ہیں فرض اس لئے جن جو عورتیں مخصوص ایام میں روضے نہیں رکھ سکتی ہیں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں منسز کے اندر پیریڈز میں تو پھر وہ بعض میں ان پر رکھنے فرض ہیں ورنہ ان کی پوچھ ہوگی اللہ پوچھے گا کہ اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دیں اور تم نے کیوں نہیں مانا ان کو میرے احتامات کو کیوں نہیں مانا آگے فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہوں اور وہ روضہ نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا ہے یہ حکم منسوخ ہو چکا پہلے ایسے تھا یا اس کا دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ جو بوڑے اور مسلسل بیمار ہیں جنہیں بیماری سے بچنے کی امید نہ ہو تو ان پر ایک مسکین کا فدیہ ہے وہ روضہ نہ رکھیں اور ایک وقت تا کھانا دیں جیسا خود کھاتے ہیں اگر کوئی اس سے بہتر کرے زیادہ دے دے تو یہ یہ بلائی کا کام ہے اللہ کبھی زائع نہیں کرے گا اور اللہ فرماتا ہے کہ تم روضے رکھو تو یہی بہتر ہے یعنی اگر تم رکھ سکتے ہو تو پھر فدیہ کی طرف نہ جاؤ یہ نہ ہو کہ اٹھا کٹھا بندہ ہو اور روضہ رکھ سکتا کہہ یہ میں تو فدیہ دیتا ہوں اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت عالی بات ہے کہ تم روضے ہی رکھو چونکہ کما حق کو ہو روضوں کا فائدہ اٹھا سکو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق تا فرمائے اور اسلام میں پورے کا پورا داخل کرے آمین سمہ آمین کوئی سوال تو آپ پوچھتے ہیں سبحانہ رب کا رب العزت امہ یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم